اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں مزے میں ہوں آج مجھے نظیرہ نے بولا کہ پاچ جی پاکستان بیٹھے لوگوں کو کیا پتا کہ ہم باہر بیٹھے چٹنی دودھ کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوں گے ارے میں نے جواب دیا کہ یہ تو میرا فیورٹ ہے جتنے بھی کھانے کھالے اپنے کلچر کی کچھ چیزیں کٹ کٹ کے بھری ہوتی ہیں میں سے مجبوری کا نام شکریہ ہمارے پاس مینیو بنانا کون سے حسان ہے سبزیاں اتنی کم ملتی ہیں چکن کھانے کو دل نہیں کرتا تو بس یہی ترقیب دی بیسٹ ہے فاسٹ وڈ کی کوئی حضرت رہ نہیں گئی ہمیں چاہے وہ ہوم میڑ ہو ابھی ہم آئے ہیں ارکا کے کیری فورٹ دل ڈھونڈتا رہ جاتا ہے بس کہ پاکستان سبزی ان سپر مارکٹس میں مل جائے مگر ہماری یہ حضرت ہمیشہ حضرت خان بن کے رہ جاتی ہیں کیونکہ ہماری یہ خواہش کبھی پوری ہوئی نہیں سکتی سعودی عریب جیسے قریبی ملک کے ساتھ بھی یہ تجارت نہیں کر سکتے انڈیا والوں کو چیک کریں اتنی سپر مارکٹس بنائی ہوئی ہیں انڈیا کا تو اب ہم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا ہر مثالہ ہر سبزی بہت ایزیلی اویلیبل ہے چاند پہ وہ ایسے نہیں جا کے بیٹھے ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی مرچے ہر جگہ اسی لیے پہنچائی تاکہ آپ کو تو خوب لگیں اور ہم بیچارے دس گناہ مہنگی سبزی بھی لینے کیلئے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس وہ پاکستان سے جو آتی ہے بس جی اپنے ملک دی قدر اپنے ملکوں بار زیادہ آن دی ہے اے ملک جبیٹھے ہیں سمجھ نہیں آن دی اور ابھی اس ویلوگ میں ہم ہارا پہنچ چکے ہیں شفٹنگ کے بعد جا مارکٹ ہمیں بہت دور پڑتی ہے پاکستانیوں کو بلاخر ہارا ہی آنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر ہی آپ کو پاکستانی سٹاف مل سکتا ہے لیکن اس وار صرف پاکستانی ٹینڈے تھے اور میرا آج کوئی موڈ نہیں تھا ٹینڈے خریدنے کا پورا ہافتہ کے لیے ہمیں بس دو سبزیاں مل جائیں یہی کافی ہوتی ہیں بس وہ صحیح سے مل جائیں اس ٹائم تک پاکستانی بھنڈی آنا بند ہو چکی ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کے گرین ہاؤس کی بھنڈی ہے سو میں نے بھنڈی تو خرید لی یہ بہت سافٹ اچھے کلر اور چھوٹے سائز کی تھی ابھی یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سبز ملچے بہت مجھے دار ہیں ہیں تو یہاں کی لیکن بیچ پاکستان سے آتا ہے ویسے میں ہارا سے یہی ملچے اپنی کڑائی کے لیے ہمیشہ لے لیتی ہوں تو آپ کو بھی بتا رہی ہیں شاید یہ ریاض ریزیڈنٹ کے کام آ جائیں پھر کاشی نے چکی کاٹا لینے کے بعد اب آبے زمزم لے لیا بہت شواہ ہیں آبے زمزمیں بے شک پریشے کے کولک اشیو سے سے بہت سادہ سالو ہو جاتے ہیں الحمدللہ ابھی ہم یہاں سے نکل کر ارکا آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے پاکستانی شاپس کا نیکس ٹائم میں ویزٹ کریں گے اگر آپ کو پاکستانی شاپس اور پاکستانی مارکٹس کا ویزٹ کرنا ہے میرے ساتھ میں تو آپ کومنٹس باکس میں یہ میسیج ضرور چھوڑ دیں ابھی تو پھر میرے ساتھ تمیمی کا ویزٹ کرتے ہیں اور یہاں کی گروسری چیک کرتے ہیں تمیمی آتے ہیں مجھے اپنی فیورٹ چیز حضر آگی اور یہ ہیں جاپانی پھل اس کو انگلش میں پرسیمن بولتے ہیں ہائے میرے کتنے مسائل کا حل ہے یہ میں بتا نہیں سکتی جب بھی میں ڈائٹ پلان کرتی ہوں تو میں انہی سے سٹارٹ لیتی ہوں بہت جوسفل ہے یہ چیز اس پاکستانی چیز کی فیس ویلیو یہ اور ہے ٹیسٹ میں بھی یہ ماشاءاللہ بہترین ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ فیورٹ ہے میری اس بات کو یاد رکھیے گا بہت ٹائم کے بعد جو مجھے فرس ٹائم نظر آئے ہیں اور دوبارہ نظر آئے نہ آئے اس لئے میں یہ دھیر سارے لے لیتی ہوں یہاں بہت سی بے موسمی سبزیاں بھی ملتی ہیں جن میں مجھے ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کاشر تو پھر بھی کوئی انٹرسٹ لے لیتے ہیں پاکستانی اورنجز بھی ابھی تک نہیں پہنچے سو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا یہ والے اورنجز کچھ لے لیتے ہیں بہت بلیو میں ہمارے اورنجز کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ بس دیکھ لیں ہمیں چیزیں کتنی چک چک کر لیتی ہوں اور کتنا چک کر کر کے لیتی ہوں بس مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے سٹار سٹار میں کاشر مجھے روکتے تھے کہ کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر اب وہ بھی عادی ہو گئے ہیں کہ چلو چک کر کے لے لیتی ہے مجھے نظر آ رہے ہیں اپنے فیوریٹ جیل پینوز جن سے میں پیری بائٹس بنا سکتی ہوں مگر کاشیف نے مجھے ابھی نہیں لینے دیا یہ ان کے ساتھ نینڈوز کی پیری بائٹس بہت مزیدار بنتی ہیں اور مجھے پیری پیری سواس بھی بہت اچھی بنانی آتی ہے کبھی کسی ویلاغ میں اس کی ریسیبی بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو کہ میری پرسنل ہے جو میں نے کسی سے نہیں سکھی ابھی تک آپ کو کوئی بات یہاں پہ اچھی لگے یا بولی لگے یا کوئی ریسیبی چاہیے ہو تو کومنٹس دینا مجھے لیے بہت ضروری ہے لوکل ویجیٹیبلز میں جو دو چیزیں ہمیشہ یہاں پہ ملتی ہیں وہ ہیں ایک ان کے برنجلز جنہیں ہم وطاؤں بولتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی پھکے ملتے ہیں قدو شریف یا نہ ان کی کبھی خطب نہیں ہوتی ایک یہ رہی اور ایک یہ رہی پھکے قدو میں نے یہاں سے بھی ایک سبز مرچوں کا پیکٹ اٹھا لیا کہ چلو اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں سائز اچھا لگ رہا تھا اس کا اور شکل بھی سائکے کے ساتھ اتنا شکل بہت میٹر کرتی ہے سبزیوں کی اور پھر اس ویگ کی جو میں نے دوسری سبزی لیا ہے وہ ہیں چیت کرے لے بعد کے اس وقت تک سبزی ویسے بھی ختم ہو چکتی ہے چن چن کے کوشش کی کہ کوئی بہتر گرین کلر کے اٹھا لوں کاشیف سائلڈ اور جوز کے لیے ہفتے کی سبزی کٹھی لے لیتے ہیں اور خود ہی لیتے ہیں انہی سپر مارکٹ سے کیونکہ سائلڈ اور جوز روزی بننا ہوتا ہے اس لیے ہم ریٹ وائز بھی ان لوکلز کے اوپر ڈیپیڈنڈ ہو جاتے ہیں تو ویکلی گزارا ہو جاتا ہے پاکستانی آلو 30 ریال کے ہمیں ملتے تھے جو کہ ہم لیتے تھے مگر اس پر وہ بھی نہیں ملے اور جب سے یہ میں یہ وائٹ آلو پکا رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں مل رہے کچھ یہاں سے لے لیے کونین کے لنچ باکس میں آج کل فرائز مسنگ ہیں تو وہ روز بولتی ہے مجھے سو اب چاہے آپ نے ایک چیز اٹھائی ہے تو چاہے آپ نے دس اٹھائی ہے یہاں پہ ان کا ویٹ ہو جائے گا ان کے اوپر ٹیک لگ جائیں گے نہ تو آپ چیزیں کلو کے حساب سے اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی بحث کر سکتے ہیں اور یوں ہم اپنی ویکلی گروسلی کر کے گھر پہنچ گئے یہ ہے بہت سارے لوگوں کا پوچھا ہوا سوال کہ وہاں سے کیا ملتا ہے کیا کھاتے ہو کیا پکاتے ہو اور جب میں ابراد آئی تو مجھے بھی بہت سارا کنفیوجن ہوئی تھی کہ میں کیا پکاؤں کیا لوں لیکن اب میں نے یہ چیزیں مینج کر لی ہیں اب آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے اندر جہاں پہ میں آپ کو شاید بھنڈی کی ریسپی دوں اگر آپ کو چاہیے تو اگر آپ نے کبھی مسالہ بھنڈی بنائی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسی بناتے ہیں یا اگر آپ کو مسالہ بھنڈی چاہیے تو آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ مل جائے گی بس آپ کمنٹس کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سیجو انشاءاللہ with the next ویلوگ اب بھی کیلئے اللہ حافظ